اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں تو آج ہم لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کربولہ کے بعد یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا تو آئیے چلتے ہیں اپنی بیڈیو کی طرف جس کا مجموعہ ہے قاتلین حسین کا انجام دس محرم الحرام اکسٹھ ہزری کو کربولہ میں جس کا خون بھا کر یزید پلید میں حکومت حاصل کی تھی وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور تین سال سات مہینے بعد ہی پانچ رویل اول چونسٹھ ہزری میں انتالیس سال کی عمر میں وہ جہنم کو روانہ ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا مہابیہ بن یزید تخت پر بیٹھا جو کہ نیک سخص تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا جب وہ تخت پر بیٹھا تو بیمار تھا اور صرف دو تین مہینے ہی خلافت کر سکا اور اکیس سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اب مصر و سام کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی مگر مروان نے خوفیہ ساجسوں سے مصر و سام پر قبضہ کر لیا جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبدالملیک کو گدی صحب دی عبدالملیک بن مروان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے باپ پیدا کیا ہے یہ پہلے تو نیک آدمی تھا مگر بعد میں فاسی کو فاضر ہو گیا اس کے جمعانے میں خلافت میں کوفہ پر مختار بن عوید سقفی کا تسلط ہوا کرتا تھا مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خوب انتقام لیا مگر آخر جمعانے میں مختار بن عوید کا دعویٰ کر کے کافر و مرتد ہو گیا سب سے پہلے عمر بن عسد اس کے بیٹے حفظ بن عمر کی گردن کٹوائی خلی بن یزید جس نے امام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا اس کو سر رہ قتل کروا کر اس کی لاش کو جلوایا شمر زلزوشن خبیز کا سر کٹا کر لاش کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا عبداللہ بن عوید جہنی ملک بن نسیر بدی حمل بن ملک مہربی ان تینوں کے ہاتھ پیر کٹ کر جندہ چھوڑ دیا گیا یہ تینوں اسی طرح تڑکتے بھی لگتے مر گئے حکیم بن طفیل تائی وہ خبیز ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے سو اس کو جندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا عمر بن صبح نے شہدائے کربلا میں سے کئی کو جخمی کیا تھا اسے نیجوں سے چھت کر مارا مارا گیا زید ابن رقاد وہ خبیز تھا جس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تین مارا تھا اس کو تیروں سے چھلنی کیا گیا مگر جان باقی تھی تو اس کو جندہ جلبایا گیا عبداللہ ابن زیاد وہ حرام خور خبیز تھا جس نے اہلِ بیت پر کافی ظلم کیے شہادتِ کربلا کے ٹھیک چھے سال وعد دس محرم سرسٹھ ہجری کو اس کتے کا سر کٹ کر وہیں رکھا گیا جہاں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کا سر مبارک رکھا تھا اس جلیل کے سر پر ایک سامپ نمدار ہوا جو اس کے ناتھونوں سے کھس کر موہ سے نکلتا رہا اور پھر گائب ہو گیا چھے جا کوفی یعنی رافضی مختار کے ہاتھوں مارے گئے کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے کچھ کی آنکھوں میں جلتی سلائی فیری گئی کچھ کو جندہ جلایا گیا اور کچھ کے موہ سور کی طرح ہو گئے اور کچھ تو ایسے تھے کی پانی پیتے مگر پیاس نہ بچتی اور یوں ہی تڑک تڑک کر مرے اور جیسا کی رب نے فرمایا تھا کہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار کو ماروں گا سو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک لاکھ چالیس ہزار کو ہلاک کیا یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کو تو بائیس ہزار کا لشکر ہی گیا تھا تو ایک لاکھ چالیس ہزار کیوں مارا گیا تو اس کا جواب یہ ہے جیسا کی حدیث پاک میں ہے کہ جو سخص گناہ کرے گناہ میں سامل نہ ہو مگر اسے اچھا سمجھتا ہو تو وہ بھی اسی کے مثل ہے تو اگر جنگ میں بائیس ہزار کا لشکر ہی موجود تھا مگر ہزاروں مکار دوگلے کوفی یعنی رافضی یعنی سیا اس میں شامل تھے تو اللہ نے ان سب کو ترے ترے کی مسیوطیں مسیوطوں میں ڈال کر ہلاک کیا اور آج بھی اور قیامت تک یگدار یوں ہی مسیوط میں گرفتار رہیں گے یوں ہی اپنا سینہ پیٹتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ اے حسین ہم نہ تھے اے حسین ہم نہ تھے اے حسین ہم نہ تھے